پہنچیئے اٹاری بورڈر کے راستے میں ہے آپ اور وہاں سے ہمارے سیوگی ہمیں اپ ڈیٹ دے رہتے ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمانوں کا پینل جڑ چکا ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو سیوگی موجود ہیں اسلام آباز سے کسور عباس لائیب کنیکٹ ہو چکے ہیں سمیت چودری ہمارے دیفنس کرسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان سے عبدالصمد یاکوب صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کہ پاکستان کی رولنگ پارٹی پی ٹی آئی کے نیتہ ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلوں گا لیفٹین جنرل گرمیز سنگھ کے پاس جو بطور دیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں گرمیز سنگھ صاحب یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی کامیابی دیکھیں جمہو کشمیر میں سختی ہو رہی ہے تو پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں کو لگ رہا ہے کہ چلو آٹاری بورڈر کے ذریعے کسی طرح سے داخل ہو جاؤ ہندوستان کے اندر لیکن وہاں بی ایس ایف نے ٹھیر کر دیا بلکل سمیر جی جو آپ نے کہا ہے بلکل درست کہا ہے دیکھئے جس پرکار سے پاکستان ہر ایک فرنٹ پر فیلیر ہی ہوتا رہا ہے اس نے بہت کوشش کیا انفلٹریشن کرنے کی سیس پر والیشن کی اور ان کسی بھی طریقے سے جو ٹیرر سے ان کو کشمیر کے اندر میں گسایا جائے لیکن ہر ایک ان کی جو پوچھت ہے وہ فل رہی ہے ابھی اُدھر میں موسم بھی پوری طرح سے پیک ہو چکا ہے سنو آ چکی ہے لیکن اپنی حرکتوں سے اپنی گلتیوں سے ہٹنے والا نہیں ہے یہ یہ ابھی تک انہوں نے اپنے جو ٹیررزم پروکسی جھوٹ پروپاگینڈا کا جو ساتھ ہے نہیں چھوڑا ہے اور اس لیے یہ کوشش یہ بورڈر علاقے میں بھی کر رہا ہے دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ بورڈر کے اوپر میں پہلے سمگلنگ کرتا تھا یوے بھی ڈرون کے اسمال کرنا کوشش جہا تھا لیکن یہ جو آرتا ہے اس کے اندر میں انفلٹریشن وہ بھی ویپن کے ساتھ میں تو اس کی جو ناپاک منشا ہے وہ بلکل خلیر رہ جاتی ہے اور اس وقت کے اوپر میں یہ بھی دھیان رکھتا چاہیے کہ کیوں وہ اس بورڈر کے اسمال کر رہا ہے کہ اس کی ہر کوشش ہے کہ وہ ٹیرزم کے طریقے کس پرکار بھارت میں کوئی ٹیرز ایکٹ کو انداب دے سکے بلکل منشا یہی ہے منشا یہی ہے اور ان آتنکیوں کے پاس سے ان گھسپیٹیوں کے پاس سے جو آتنک کا سازو سامان برامد ہوا ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کا ذکر آپ سنگھ ساپ کر رہے ہیں ایک بڑی خبر جمہ کشمیر سے اور آرہی ہے جمہ کشمیر میں سرکشا بلوں اور آتنکیوں کے بیچ اس وقت مدھیڑ چل رہی ہے کہاں پر؟ انانتناگ میں جمہ کشمیر کے انانتناگ میں سرکشا بلوں کی آتنکیوں سے مدھیڑ ہو رہی ہے سرکشا بلوں نے ہجبل کے ایک آتنکی کو زندہ پکڑ لیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی ہے ہجبل کا آتنکی زہیر ابباس لون گرفتار کر لیا گیا ہے زندہ گرفتاری ہوئی اس کی سرکشا بلوں کا پورے علاقے میں اس وقت بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر